سیویلین حکومت نے چھوڑی ہے اور ان کو اسے پرک کرنی چاہیے پیپلز پارٹی کی تو پہلی ڈیمانڈ ہے کہ خدارہ آپ ایک فورن منسٹر فل ٹائم لگائیں جو اس کو وقت دے سکے جو فوکس دے سکے جو ملک میں بھران اور خطے میں اٹھتے ہی چلے جا رہے ہیں پاکستان کو تنہا کرنے کی ایک تباتر سے کوشش کی جاری ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک مربوط اور مضبوط اور دیرپا فورن پولیسی بنی چاہیے اس میں شراکتداری کر کریں ایک نیشنل سیکیورٹی پارلمنٹ کی بنیوی تھی کمیٹی اس کو ریوائیو کریں خدارہ تین سال ہو گئے ہیں ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ پرائم منسٹر نے آہ سکسٹی فائیو ٹرپس دی ہیں دو تین سالوں میں سکسٹی فائیو ٹرپس اور پچھتی ٹرپ کا انہوں نے آہ آلموس تھرٹی ملین تیس ملین روپیز کا خرچہ تھا ایک ٹرپ کا ان کو واپس لانے کا لندن سے پاکستان اب بتائیے گود گورننس کہاں گئی اور ان ان ٹرپس میں آپ نے پاکستان کے لیے کیا مطلب جوہر پکڑے کیا آپ نے پاکستان کی پالسی میں یا اس کے خارجہ پالسی میں اس کی دفاع میں اس کی ٹریڈ پالسی میں کیا بہتری لائے ہمیں کوئی بتائے تو ہمیں سمجھ آئے کیونکہ ملک تو اس وقت محروم ہے اس طرح کی کسی بھی شراکتداری کا اور جمہوری کلچر کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ یہ ایک دو طرفہ عمل ہوتا ہے چاہے آپ میڈیا کے تبست سے کریں لیکن آپ کا بنیادی آہ فورم پارلمان ہوتا ہے جہاں ان کی اٹینڈنس آپ کھول کے دیکھ لیں ماشاءاللہ سینٹ میں تو وہ آنے سے ہی قاصر ہیں مطلب وہ اور پارلمان میں بھی کوئی سپیشل سیشن ہو کوئی خاص بات ہو کشمیر پہ کیا سیشن کیا بول بول کے دیر دن کا سیشن کیا ہماری حکومت نے اٹھائیس دن کا کیا تھا تو اب آپ سب کو دیکھ لیں خارجہ پالسی کس کی غنیمت لگنے لگی ہے غنیمت سے بہتر لگنے لگی ہے اٹ لیسٹ فوکس تھا مومنٹم تھا اور ایک مشکل وقت میں امریکہ نے دیکھئے اس وقت کیا حالات کیے ہوئے تھے ہماری حکومت میں پھر بھی ائر بیسز بند ہوئے ساتھ ساتھ مہینے ہم نے دروازے نہیں کھولے امریکہ کو پارلمان کو قوت دی طاقت دی اور فیصلہ کرنے کیا ہم نے اس کو مہور بنایا کہ پارلمان فیصلہ کرے گا میں خود امبیسٹرز ہی مجھ سے پوچھ لیں پارلمان کا فیصلہ اٹل ہے اور ساری دنیا پھر آپ کو عزت سے دیکھتی ہے پھر وہ آپ سر اٹھا کے کہتے ہیں ہماری پارلمان بھی بتائے گی آپ کو کیا ہمارے باہمی تعلقات کب رسٹور ہو ہو سکتے ہیں تو دیکھیں جسے ترکی کے پارلمان نے ووٹ کیا تھا کوئی آدھے خارجہ پالیسی کے حوالے سے تو پارلمان کو تو انہوں نے کچھ نہیں سمجھا ہے نہ ٹینڈنس دکھاتے ہیں نہ کوئی شراکتداری کریٹ ہوتی ہے تو جمہوریت کیسے آگے بڑھے گی بلکہ اس کو ریورس کیا جا رہا ہے آئینی جو بھی بسات سے بنتا ہے آئینی طریقے کار جس کے لیے بہت مطلب کل میں جھانگیر بدر کیا گئی بھی تھی کنڈولنس کے لیے کوڑے کھائیں اس جمہوریت کی بھالی کے لیے جو کسی اور پارٹی نے قربانیاں نہیں دی ہیں شہادتیں دی ہیں کوڑے کھائیں ساری زندگیاں اس میں گما دی ہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ سسٹم کو ہم چیلنج کریں صبح شام اٹھ کے لیکن یہ بھی تو اپنی جواب دیئی کے عمل کو سیریسلی لیں پینما لیکس ایک بڑا بڑا مسئلہ ہے ایک انٹرنیشنل کرائیسس ہے جس کو آپ اور میں ہم نے نہیں اجاگر کیا یہ بہار کے ممالک سے آئے اور جہاں جہاں پرائیم منسٹرز کی فیملی یا اکاؤنٹس یا کچھ بھی تھا انہوں نے یا تو استیفہ دیا یا موثر جواب دیئی کی ہے میں اگزامپلز دے رہا ہے کتنے دوں آپ کو آئسلنڈ سے لے کے برطانیہ تک اور سینٹرنیشنل میں بھی یہ ویسا ہو رہا ہے لیکن ہمارے ہاں تو کل یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پارلیمان میں اپنا اکاؤنٹیبیلٹی بل جو بلکل جس کو ہم سپورٹ نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ تیس نیس کرے گا اعتصاب کے عمل کو اس کے لیے بھی اپنا قورم نہیں لاسکے اب دیکھئے ان کی سنجیدگی کو کہ پارلیمان کو کیا سمجھا ہوا ہے دیکھئے یہ ہم پورا ہفتہ منا رہے ہیں یوم تاسیس کا اس میں ہر صوبے کا ایک دن ہوگا ایک سینٹرل دن ہوگا ثقافتی ایکٹیوٹیز بھی ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کلچر جو ہے وہ ایک بہت پاکستان کا کلچر نمائع ہے اس کو اجاگر کرنے میں ہمارا بھی ہاتھ ہونا چاہیے اور جو انتہا پسندی کی ملک میں لہر دوڑی بھی ہے اس کو بھی یہ ایک چیلنج کرتا ہے دنیا بھر میں اب سوفٹ پاؤ یا نرم طاقت جسے آپ کہیں وہ کلچر اور اقتصادیت سے ہوتی ہے تو اس کو بھی آپ سامنے لائیں اور لوگوں کو کوئی سانس لینے کا وقت دیں اپنی کہانیاں سنانے کا وقت دیں جو کلچر یہ نہیں سپیس دیتا اس کے خود اس کے لیے جگہ تنگ ہو جاتی ہے تو ہم جو ہمارے مطالبہ تھے اس میں تو یہ ایک پہلا مطالبہ ہے کہ خارجہ وزیر لگا اب آپ بتائیں خارجہ وزیر لگ کے کوئی پیپلز پارٹی کی ذاتی بہتری تو نہیں آئے گی یہ ہم ملک کا سوچ رہے ہیں ملک کا پہلے سوچیں کہ بھئی خدا ہرہا ہم عزت سے سر تو اٹھا سکیں کہ بھئی ہمارا ایک خارجہ وزیر ہے پھر ہم نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو ریوائف کریں شراکتداری کا عمل ہے یہ ہمیں وعدہ بھی کیا گیا تھا اے پی سی میں جو کشمیر پہ ہوئی جو بہت ہی میں سمجھتی ہوں روایتی خسم کی اور اس میں بریفنگ بھی کہیں آپریشنلی نہیں ہوئی پھر تیسرا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ سی پیک کو جو بہت بڑی پاکستان کے لیے موقع ہے یہ موقع پھر نہیں آئے گا یا آئے بھی تو اس موقع میں بھی ہم نے بہت جدوجہد کی ہے جب تک گوادر پورٹ چین کو نہیں ملتا پی 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 حکومت میں جرت بندانہ فیصلہ تو وہ نہیں آپ سی پیک کا پورا معاہدہ اتنا بڑا لانے لگے تھے ان کو بھی آپ بتائیں کہ یہ آپ شفافیت اور ٹرانسپیرنسی اور شراکتداری یعنی کنسنسس کے ساتھ اس کو آگے لے کے چلیں چار سوہے جو ہیں وہ آپ کے ملک کی اکائیاں ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں اور ایسا کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی جب زدائی صاحب شہر میں تھے انہوں نے اسلام آباد میں کانفرنس کی تھی سی پیک کہ بھائی اس کو نہ ہاتھ سے نکلنے دیں اس کو متنازہ نہ کریں چوتھا ڈیمانڈ تو یہی ہے کہ ہمارا بل جو پینما اور سب سے امپورٹنٹ بھی میں سوچتا ہوں جو پینما کے حوالے سے بل ہے اس کو پاس ہونے دیں کیونکہ آپ کوئی احتساب کا دیرپا عمل نہیں تیار کر پائیں گے جو باقی اپوزیشن جماعتوں کو قابل قبول ہوگا اور یہ ہے اور کیونکہ سب کے اس پر سگنچرز ہیں سب کا اس پر انپورٹ ہے بڑی محنت ہوئی ہے یہ اس کو زائع نہ کریں اور اگر کوئی دل میں چور نہیں ہے تو بھائی ہم میں سے کوئی بھی میں تو کہتی ہوں کہ اگر میرا اس پر اس طرح آدھا بھی یا ایک تہائی بھی الزام ہوتا تو ہم تو کہتے کہ بھائی پارلیمان کو استعمال کریں میڈیا کو استعمال کریں آپ کے توسط سے ہم عوام میں فوری طور پر اپنی صفائی پیش کریں کیا ان کو درد نہیں ہوتا کہ ان کوئی جواب دے ہی کا کوئی یا صرف مشین پولٹکس کر رہے ہیں کہ بھائی ڈی سی او کو لگا دیا اور فلان جگہ آمینسٹر کو لگا دیا یہی چل رہا ہے ہاں پہ کہ ایک 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 گرپ کر لیں ایک علاقے کو اور پھر پورے ملک کو اگنور کریں یہی چل رہا ہے نا جواب دے ہی کی عمل کے بغیر جمہوریت اب نہیں چل سکتی بہت اہم اعلان تو یہ ہے کہ وہ اگلے سال انشاءاللہ الیکشن لڑنے والے ہیں اور بائی الیکشن یا بائی الیکشن یا جنرل الیکشن جو بھی پہلے آتا ہے I think that's the important thing. Thank you.